اسلام علیکم پروگرام سپیشل ٹاک میں میاں سیفر ایمان حضر خدمت آج کل ہمیں ایک سیریز کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام مراحل جس سے گزرا ہے پاکستان معاشی طور پہ سیاسی طور پہ بالخصوص ریاستی طور پہ ہمارے ہاں مختلف حکومتوں کا نظام راہ کئی تجربات کیے گئے پاکستانی کا ایٹمی قوت بنا کئی پریشرز کئی قسم کے دباؤ چیلنجز ایکسٹرنل انٹرنل وہ بھی فیس کی ہے بلاہر ایسے ریزلینٹ نیشن ہم آگے تو چلتے گئے بڑھتے گئے لیکن اس میں کئی پیٹ فال سے کئی ایسے نشیب و فراز آئے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی سیریز میں ہماری رہنمائی کی اور پاکستان کو بنتے بگڑتے دیکھا اس کے تمام مراحل اور خاص طور پہ وہ پروجیکٹ جیو پاکستان کی ایک لائف لائن ہے لائک کہوٹا نیوکلیو پروجیکٹ اس کے وہ آرکی ڈیکٹس میں سے ہیں میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اکبال بہلا آپ آئی بی لیگ کے پی ایس ڈی ہیں سپرکٹرل انجینئر اور بزنس مین اور ایک معروف شخصیت ہیں اور ایک وٹنس ہے تو سو منی ہیپننگز میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اکبال بہلا صاحب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی you spared a lot of time thank you for us ڈاکٹر صاحب ہم last time جب ہم بات کر رہے تھے تو آگے اگز رفکار علی بھٹو صاحب کا دور تو جس میں یہ بڑی محنت کر کے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے بن القوامی جو pressures تھے اور بن القوامی جو surveillance کہ لیں اس کو بھی آپ نے باقاعدہ offset کرتے ہوئے پاکستان میں نیوکلیو پروجیکٹ کا ایک داغ بیل ڈالی وہ پھر آگے بڑا آگے جا کے کیا چیلنجز آئے پھر جاولا کا دور آجاتا ہے اس کا ہے کہ ابتدائی ایسا آپ کی طرف سے آجائے پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں جناب مجھے صاحب last time جب ہم پہنچے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہ کاہوٹا کی کمپلیشن کے لیے کیا کیا سیکیورٹیز یہ کہ جنرل زیال حق ڈاکٹر قدیر خان کو بلاتے ہیں اور ایک بات کرتے ہیں ایک بات اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ غلام ساکھ خان اور عارف کو نہ پتا چلے کیا مارف کو جنرل کیا مارف اب اندازہ لگائیں کہ وہ دونوں لوگ جو تو ایک فنینس کا پاکستان ایک ایڈمیلنسیشن کا پاکستان اگر کوئی ایسی چیز تھی جو ان سے بھی کارفیٹنشن رکھنی ہے تو پھر باقی کام رہ جاتا ہے ٹھیک ہے باقی تو پھر وہ جنرل صاحب رہ جاتے ہیں یا پھر ڈاکٹر قدیر ہو گئے تو میں کاہوٹا کے ریفرن سے آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں یہ بڑی ہے کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں منیر احمد خان منیر احمد خان اٹومی اینرڈی کے چیرمن اور ان کو تین چار ایکسٹینشنیں ملی تھیں تین چار ایکسٹینشنیں اب اس وقت جب کاہوٹا تھا تو اس شروع ہوا ڈاکٹر خان صاحب پہلے اٹوم اینرڈی کمیشن میں گئے جا کے اور پھر بھٹر صاحب نے ایک نئی ارگانیزیشن بھی بنا دی لیکن منیر احمد خان میٹنگ کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتا تھا اور ادھر تھا کہ شام کو دن میں چار دوہ میٹنگیں چاہیے دس میٹنگیں چاہیے ہر فیصلہ کرنے ہوتے تھے وہ ٹائم ہی نہیں دیتا تھا منیر احمد خان ٹائم اور منیر احمد خان کے مطلق باقی کی اپینین چھوڑے ہیں اس کی جاتھ چوتھی یا پانچوی جب بھی ایکسٹینشن کا ٹائم آیا تو زیاد اپنے ورڈز ہیں ہے تو رامزادہ سیئے کہ ایجنٹ اس کو ایک اور ایکسٹینشن دے دو جنرل ساہب فوجی محاول میں بڑی گالیاں دیتے تھے بہت گالیاں دیتے تھے فوجی ایٹمیسفیر میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں گالی نہ ریپیٹ کریں لیکن بارال نہیں ریپیٹ تو ہم دھمارا کیا کام ہے ٹھیک ہے تو جنرل صاحب نے کیا کمائی کی کہوٹا کا کام جو تھا وہ چلا ہوا تھا وہ چلا ہوا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا اس میں امپرویزیشن کوئی امپرویمنٹ کی کوئی یا وہ اطرا کام ہو گیا ہوا تھا جانا تھا اس میں بھی ایک دن پیسے کی کمی ایک دن پیسے کی کمی ہوئی تو میں کریڈٹ دیتا ہوں زیا کو زیا کو جب ڈاکٹر کدیر صاحب نے کہا جی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پیسے نہیں ملتے تو اور پیسے کی کیا ضرورت ہے گنام صاحب کو یہ کروکا فٹا فٹ پیسے شروع ہو گئے فٹا فٹ پیسے شروع ہو گئے وہ تو بڑا اچھا تھا دوسرا جب منیر احمد خان بات نہیں سنتا تھا زاہد علی اکبر اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہی نہیں سنتا تھا پوائنٹ میں نہیں دیتا تھا تو بڑا صاحب پرائم مینیسٹر تھے پرائم مینیسٹر تھے انہوں نے ارگنیزیشن بنا دی وہ پوائنٹ میں نہیں دیتے تھے بڑا صاحب کو جا کے ملے جنر زاہد اور انہوں نے بتایا اور پھر انہوں نے یہ ارگنیزیشن سنتی نئی بنا دی ٹھیک ہے یہ خودہ رسرچ لیبارٹری اور ایکیو خان اور تین بندوں کو غلامی ساکھا اے جی این کازی آگا شاہی ان کو نومینیٹ کر دیا کہ جتنے پیسے ان کو چاہیے آپ نے فوراں دینے ہیں وہ بنا لیکن جو اللہ تعالی کے نظام ہے نا اس میں کہتے ہیں میں نے پڑا ہے کہ جو ظالم جو ظلم کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا میں بھی انہوں نے پاکستان کے بہت سے حالات جو ہیں اور قریب سے سر چیزیں وٹنس کی ہیں جس میں یہ اس ون آف دی آرکی ڈیکٹس آف کہوٹا ریسرچ لیبز اور ہمارا جوہری پروگرام اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے جی ڈرڈ صاحب فرما رہے تھے اس وقت ذلوکار علی بھٹو کے دور میں منیر احمد خان ٹائم میلے تھے جو بھٹو تھی کہتے ہیں جو پہوٹا کے دل کو بیٹو ہے کہ دکٹر کھدیر کیوں کہ میں بھٹو تھی ستا لگی ہے جب ہم بازار گاتے ہیں تو وہ دن سوچتے ہیں جب ہم بزار کے پاس ہوا سوچتے ہیں لیکن جب تم اپ بھٹو صاحب میں جاتا ہوں تو دس کروڑ کی بات کروں کہ اور ہم سوچتا کہتے ہیں کھوٹا کے پاس چک آتا تھا تو بھٹو اس میں کی طرف خادف خاند بھٹو بھٹو سوچتا ہے اگر ہمارے پاس کھوٹا نہ ہوتا تو ہماری وہ حالت ہوتا ہے ہمارے پاس کھوٹا نہ ہوتا باقی باتیں چھوڑ دیں باقی تو ہم نے کوئی انسانوں والا کام کیا ہی نہیں